اسلام علیکم مرابی بلکل نہیں ہوں میں عام دنیا دار صاحب بھی اگر آپ ایسے عزاز کے طور پر چاہتے ہیں لیکن ویسے میں مرابی ہوں چلیں جی ایسے تو آپ سچائن دی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حسن 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 ایسے ایسا ہے میں اس لئے آپ دونکتوں کو گلاتا ہوں کہ سکائر پر ایک اچھی خدسی گفتب ہو جاتی ہے فیس بک میں جیسا وہ بھول چان رہا ہے آپ کے علم نہیں ہے کہ وہ دیکھیں اس پہ فیس بک پہ میں آپ کو بہت نفع کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسا گروپ بنا دیتے ہیں جس پہ عام لوگوں کو ہم اپنی ڈسکیشن دکھا سکیں اور کومنٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہو اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایم ڈی بھی آگے سے بدزبانی تو اتراتے ہیں کبھی ایک بار مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے میں بھی پھر آگے سے سنا دیتا ہوں اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے آپ کے بھی ایسے کومنٹس ہیں ٹھیک ہے تو بریو ذمہ تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے شاید ایک تعداد کا بھی فیکٹر ہے کہ آپ ایسے بھی تعداد بھی ہم سے زیادہ ہیں اس لیے وہ آپ کی طرف سے زیادہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ یہ ہے کہ اگر صرف یہ ہو کے دو لوگ ڈسکیشن کریں اور باقی کسی کو درمیان میں کومنٹ کرنے کی اجازت نہ ہو تو یہ مسئلہ ادھر بھی حل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے ٹائپ کرنے سے آپ کو ویسے نہیں ہے لیکن چلے اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ادھر بات کیا لیں نہیں نہیں وہ ٹائپنگ کا کوئی نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے حسن صاحب ستیامدی صاحب بات یہ ہے کہ فیس بک کے اوپر ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ حوالوں کا تبادلہ اور ایک دوسرے کو سمجھانا ہے خام و تقیم جو ہے وہ آسان رہتی ہے اس اطبال سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پانچ پانچ کومنٹرز جو انہا تیہ کرنے تھے کہ یار آپ نے اتنی در بولنا ہے اور میں اتنی در بولوں گا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنا مدار بندہ جو انہا اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھا سکتا ہے اور دوسرے کی بات اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا طریق ہے اگر اس کو اختیار کیا جائے جی ٹھیک ہے مجھے منظور اچھا تو ایسا ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان کتنے مسائل جو ہیں وہ میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا یا تو آپ کہہ دیں کہ کادیانی اور دیوبندیوں اور وہابیوں کے درمیان مسئلے ہیں تو پھر مجھے بات سمجھ آگیا ہے اگر آپ کہیں گے کہ اسلام اور کادیانی تو اس بات کو تو میں اگری بھی نہ کرتا ٹھیک ہے بارہ چلیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک دیکھیں یہ بھی ایک ایشو ہے یہ بھی ایک جو ایک مسئلہ ہے اور یقینی سی بات ہے اس پر بھی ایک مفتگو ہونی چاہیے کیا سیاں لیکن یہ اسی وقت ہی ہو بائے گا کہ جب ہم اپنے ہاں جو اسام و تفہین کا جذبہ لے کر گفتگو شنید کا ایک محول اچھے طریقے سے قائم کریں یہ اسی وقت ہے صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے اور اگر دوروں طرفہ جو ہے نا وہ ایک آگ سے لگی رہے اور بلکل ایک تو اسے کوکارٹ کھانے کم رہے گا تو کبھی بھی یہ پھر آپ کو بھی فیس بک یوز کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آپ بھی وقت برباد کریں گے یقینی سی بات ہے ہمارا بھی وقت برباد ہوگا اور جو مسائل انجھی ہوئے ہیں وہ درمیان میں رہ جائیں گے اور کوئی سی بھی بات اچھے طریقے سے ہو رہی پائے گا اب کیونکہ ایسا ہے کہ دور بدل چکا ہے اور آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ میڈیا کا دور ہے یہ تو وہ پہلے جیسے مقالمات ہوتے تھے تو آپ بھی شاید یہ مقالمات جو ہے نا میڈیا کے اوپر آتے ہیں یہ اسی وقت ہوں گے اسی وقت ہی یہ مسائل صحیح طریقے سے دیکھیں ایک موضوع ہم لیتی ہے اگر اور اس نے اچھی خرصی اگر وقت گھنٹا دو گھنٹے پانچ گھنٹے دس گھنٹے ایک دل پورا لگ جائے ایک موضوع کو لے کے آپ کی طرف سے بھی جتنے دلائل آپ نے دینے ہیں تسلی سے آپ دے سکتے ہیں اور ہماری ہر سے جتنے ہر سکتے ہیں جو ہر سکتے ہیں جو ہر سکتے ہیں جو ہر سکتے ہیں جو ہر سکتے ہیں اب یہ دکھیں جو مقالمات موضوع ایک جگہ پہ کتھا ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ہے کہ سیصلہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے آپ بھی نہ کر پہے اور میں بھی نہ کر پہوں آپ بھی کہیں گے کہ میں ابھی ڈیبیت ہوئی ہے بھئی جیت گیا ہوں اور میں بھی اپنے صحیح جو ہے نا وہ نکا رہے خوشی بجا دوں گا بھئی سچی بات نکا رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہم دسکس کریں گے مسائل کو دے کر اور اپنی طرف سے جو نا پوری کوشش کریں گے کہ ان کا حل نکالا جائے لیکن ایسا ہے کبھی ہو پائے گا کہ اس کو عوام کی عدالت میں پیش کر دیں آپ بھی سکائپ ریکارڈر وغیرہ لگا لیں اور میں بھی لگا لیتا ہوں اور ہوں وہوں اس بات کو جو نا ہم جیسے بغیر کتا برید کے ہم پیش کریں گے وہ تو سامائیون جو لسنر ہوں کے وہ فیضہ کر پائیں گے کہ بھائی اس کے دلائل کتنے کبھی تھے اور کون کہاں تھا کبھی تھا یہ شک بات ہے اور یہ جہاں تک سکائپ ریکارڈر کی بات ہے یہ کبھی کبھا ریکارڈنگ بلکل پوری کار دیتا ہوتا ہے چھے کہیں ٹھیکی بھی کار دیتا ہے کئی دفعہ بیس تیس منٹ بعد کیں سکٹ کر دیتا ہے پتا بھی نہیں چلتا ہے پرحال میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں آپ بھی کار رہے ہیں وہ اگر میرے پاس کوئی مسنگ ہوئی تو میں آپ سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ میں پوری ریکارڈ نہیں کار سکتا اور اگر آپ کے ساتھ ہوا تو آپ مجھے بھی کار سکتے ہیں دل بادلہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ تو چونکہ مشینی دور ہے اور یہ مشین ایک اور تکنالوجی ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسی نہیں کہہ سکتا اب میری بات یہ ہونا نکمان بھاروان صاحب سے ہوئی ہے دو دفع بات ہوئی ہے لیکن اتفاق یہ تھا ہوا ہے کہ پتا نہیں اب میں سمجھا تھا کہ میرے سکائپ ریکارڈ ہیں اب وہ سمجھے تھے کہ نہیں جی نہیں میں سکتا ہے اس کا ہندے پر آسکتا اور وہ میں مجھوں گا کہ میں سکتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے آخر یہ ایک تکنالوجی ہے تو پتا یا باد مسیں گا رہی ہے تو باہران تو ہم جو ہے نا اب گفتگو کے کچھ شرائط چاہ کرنے پہ ہیں اور وقت منحق پہ رگانا نہیں وہ ایک دانس ایک دن چھوڑ کے یا جب بھی موقع ملے تو ہم جو بلدی مسائل ہیں ہم ان کو لے کہیں اس کو دانی جائے کریں ٹھیک تو میں اس میں جو ایک میرا ہے پوائنٹ آفیو پتا نہیں مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ لوگ اس ٹوپک پہ رہتے ہی نہیں میں کئی طرف اس بات کو کر چکا ہوں تو دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ جی ایک یہودی ہے وہ ایک پرانا مذہب ہے یہودی اپنے مذہب پہ کائن ہے اس کے بعد عیسائیت آیا عیسائی اپنے مذہب پہ کائن ہے اس کے بعد اسلام آیا اسلام کے لوگ اپنے مذہب پہ کائن ہیں آگے اس میں جماعتیں بنیں آپ جماعتوں کا لفظ استعمال کر لیں مسلک کا لفظ استعمال کر لیں یا فرقہ بازی کا کائن ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی تضادہ آگئے ہیں لیکن ایک چیز جو قدیم سنت پائی جا رہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ مارا مذہب ٹھیک ہے یہ اگلا مذہب جو گیا ہے وہ غلط ہے اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ اپنے سے اگلے مذہب پہ اتراز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک مذہب اسلام آگیا اسلام کی شریعت جو ہے وہ تاقیامت جاری رہنی ہے نامنس ہونے والے ایک مذہب ہے اس میں بھی کچھ اختلافی مسائل آگے جو پرانے مسلک یا فرقے ہیں انہوں نے باد والوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ غلط ہے تو یہ تو ایک پدیل سمیت چل رہی ہے میں نے ایک بات کہی سی میں نے کہا تھا کہ جی چلیں ہم اس طرح سے ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوئی سنبھالی پاکستان بھی رات تو لوگوں میں ایک چیز سنا کہ جی کئی لوگوں نے میرے ساتھ بات کرنی اور کئی لوگوں نے کہنا نہیں یار ان کا قصور نہیں ہے چھوڑ دو ان کے بڑوں سے غلطی ہو گئی ان کو پتہ ہی ان کے بڑے کیا غلطی کر گئے ہوئے تو میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اچھا چلیں مجھے شاید میرے بڑوں کو غلطی لگ گئی ہو تو ہمیں ایک میار طے کر کے چل پڑتے ہیں کہ جناب ہمارے بڑوں سے کیا غلطی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور جو پچھلے بڑے تھے چودہ سو سال پہلے بڑے تھے یا دودہ سال پہلے بڑے تھے یا پانچزار سال پہلے بڑے تھے ان سے کیا غلطی نہیں ہوئی تھی انہوں نے کس طرح ایک صحیح نبی یا صحیح مذہب کو چن لیا اور اب ہمارے بڑوں سے کیا غلطی ہوئی پہ چاندنے میں کہ انہوں نے بقاود آپ کے کہ غلط شخص کو نبی سمجھ دیا ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے تو بہت اچھا آپ نے بہت اچھا سوال قائم کیا یقین یعنی یہی اسی موضوع پر ہم کر کے اگر ڈسکس کر لے تو کافی کچھ ہمیں سیکھنے سکھانے کو ملے گا کیا فیال ہے؟ بلکل ٹھیک ہے کہ معاملہ یہ کیا ہے وہ کونسی غلط تھی تھی اس نے کس کو کیا سمجھا اور کیا بات ہے کہ مرزا صاحب کو لوگ یوں جھوکا کہتے ہیں اور یہ وجہ ہے نظار کونسی چیزیں تھی بیچ میں اس پر ہم گفتگو کر لے تو آپ اگری ہیں؟ جی جی بالکل میں اگری ہوں لیکن میری ابیچوں کے بات نہیں کمپلیٹ ہوئی تھی میں اس کو جرا کمپلیٹ کر لے کہ میرے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب کسی سٹوڈنٹ کو بھی کوئی کیس ٹیڈی کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کو کوئی نئی تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو اس کو ساتھ جو پرانی تھیوریوں کے موجد ہوتے ہیں ان کی بھی تھیوریوں کو کیس ٹیڈی کے طور پر ساتھ پڑھائی جاتا ہے کہ یہ دیکھیں فلانے نے یہ بات کیا تھا یہ دیکھیں فلانے نے یہ بات کیا تھا یہ دیکھیں فلانا یہ تھا ٹھیک ہے تو وہ کیس ٹیڈی کے طور پر ہم قرآنِ انبیاء کو بھی لیں گے ساتھ اور ساتھ ان پر جو لوگوں نے اترازات کیے یا آج تک جو اترازات چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم لیں گے جس طرح ہم ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا تو مخالفوں نے ان کے حق میں کیا باتیں کی تھی اور مخالفوں نے ان کے مخالف کیا باتیں کی تھی اسی طرح حضرتیسہ کا بھی جتنا میں مواد میسر ہوگا اس کو بھی سٹیڈی کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک نکتہ ہم نکالیں کہ آیا ہمیں غلطی لگی ہے یا نہیں اور اگر لگی ہے تو کہاں پہ لگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے لیکن ایتا ہے کہ ہمارے دلائل کا میار کیا ہوگا دیکھیں کہ ہمارے دلائل کا میار جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ایک بحثیت مسلمان تو قرآن ہونا چاہیے ٹھیک ہے قرآن کے بعد میں آپ کو اپنا قیدہ بیان کر دیتا ہوں اگر آپ کا اس سے فرق ہوا تو آپ اس میں سیڈیشن بعد میں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جی پہلا میار قرآن ہے اور اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت سے مراد کیا ہے آپ کی جی دی میں یہ آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک تو جس طرح ہمیں ورڈ بائی ورڈ پہ پہنچی ہے اور ایک احادیث کا سلسلہ ہے دونوں چیزیں ساتھ پیرلل چلیں اس کو مانتے ہیں آپ جی میں تو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ سنت حدیث کو ہی پہتے ہیں لیکن آپ آپ کے بزرگوں سے میں ثابت کر دوں گا کہ جو سنت ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال تھے اور جو سینہ بھائی سینہ لوگوں تک چلے وہ بھی سنت کہلاتی ہے اور حدیث بھی ساتھ کہلاتی ہے اب وہ تو دیکھیں سچا عمدی صاحبوں وہ تو دلائل ہے مختلف علماء کے اپنی اپنی رائے ہے کہ انجوں نے سنت کی طریف کرنے میں ایک میار بنایا ہے انجوں نے حدیث میں ایک میار بنایا ہے تو اختلاف تو ایک وہ علماء میں ہوتے رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر دیکھا جاتا ہے کسی مسئلے میں بھی کہ اجماع کس میں ہے اب دیکھیں زیادہ علماء جس طرح ہیں تو بات تو ان کے قوت ہوگی بیچ میں کوئی ایک علاقے یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ اجماع سے صحیح صحبت ہو اگر اجماع والی بات تھی تو بڑا آسان طریقہ کہ ایک نبی کھڑا ہو جاتا اور وہ کہتا ہے یہاں پہ ووٹنگ کرا لو اگر میرے حق میں زیادہ ووٹا آگے تو میں نبی ہو گیا اور اگر میں ہار گیا تو میں پھر نبوت سے دس بردار ہو جائیں گے اجماع حد جگہ پہ تو ٹھیک نہیں جاتا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ارض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے بزرگوں اور عالموں نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اگر آپ نہیں کریں گے تو میں آپ کو زبردست نہیں آپ کو کروارہا میں تو آپ کو ایک طریقہ کار بیان کر رہا ہوں جہاں تک حدیثوں کا تعلق آ جاتا ہے میرے لئے پہلا میں آ رہا ہے کہ وہ حدیث قرآن سے نہیں ٹکر آ رہی ہے ٹھیک ہے میری نظر میں اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکر آ رہی ہے تو اس کو کسی بزرگ نے صحیح بھی لکھا ہوگا تو وہ میرے نزدیک کو قابل عجت نہیں دے گی کیونکہ وہ قرآن سے ٹکر آ رہی ہے اور اگر لوگ کسی حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوں گے اور وہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھ رہی ہوگی اور اپنی شان سے پوری ہوئی ہوگی تو میں تو اسے حدیث نبی مان لے گا یہ میرا تو یہ طریقہ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو وہ یہ ہے کہ میں زبردستی نہیں کہوں گا کہ آپ اسی کو مانیں یہ تو میں آپ کو ایک اپنا نقطہ نظر بیان کر دوں تو اس میں سے جو انسی چیزیں آپ تو سمجھ آتی ہیں آپ اس کو پک کر سکتے ہیں اور جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ جائیں گی آپ کہہ دیئے گی کہ اس پر اتفاق نہیں ہے اس کو میں نہیں رکھنا چاہتا میار اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر کے تو وہ آگے چل سکتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ آپ کا مجھے بات بہت اچھی لگیا کہ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو نہیں لیتے بہت اچھی بات ہے لیکن میں صرف یہاں آپ کو یہ پوچھوں گا کہ یہ میار آپ نے کہاں سے بنائے ہیں دیکھیں کہ میں نے میں نے مادرت سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بھی یہ کہا ہے کہ جو قرآن سے ٹکرائے بھی جو چیز ہم اس کو نہیں لیں گے یہ میار آپ نے کیسے بنائے ہیں جی جی مہاں وہی آپ کو عرض کرنے لگا ہوں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں حضرت ابن عباس نے غالبن حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت ابن عمر سے روایت چلا کے بتایا تھا جو حضرت عمر سے انہوں نے سنیا تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کسی کو کہ جب تم کسی مردے کے وخواب پر روتے ہو تو قبر میں اس کو عذاب ملتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ریفرنس بھی 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 لیا حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ حدیث سن کے تو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمر پہ رحم کرے خدا کرسول وہ بات کیسے کر سکتا ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ ہر کسی نے اپنے بوجھ خود اٹھانا ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے تو یہاں پہ یہ میار مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو اس کو رد کر دینا چاہیے اچھا وہ حدیث ایک تو مجھے بھی دکھائیے گا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ ابھی آپ کو حدیث ساتھ ساتھ نکال دیتا ہوں وہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے دی اوے سوٹ پر ہیں جن سے ہم فائدہ ہوتھاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جی اور یہ میں آپ کو ابھی حدیث نکال دیتا ہوں اگر آپ اب تک کو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں اگر ہوڑ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو حدیث نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نکال دیتا ہوں چاہتے'dا ہے جی یہ جب آپ بخاری کتاب کھولیں گے نا تو اس میں دو حدیثیں اوپر نیچے ہیں لیکن یہ سوڈ فیر میں غالبانی انہوں نے حدیث جمع کر دی ہوئی ہے تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہتا ہوں یہ آپ کے سوڈ فیر کا سوڈ فیر کا رفنس میں آپ کو دے رہا ہوں صحیح مسلم جلد دور حدیث نمبر 2142 2142 ٹھیک ہے اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن ابھی ایزی قرآن جی ہے ایزی قرآن میں کیونکہ ایزی قرآن میں رقم الحدیث کو چھوڑ ہوتی ہے وہ دیگر سافر میں رقم الحدیث کو چھوڑ ہوتی ہے جی جی میں ایزی قرآن آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ 4.3 ورژین میں اس کا نمبر آ رہا ہے 948 ٹھیک ہے جی یہ 4.3 ورژین ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم عبان بن عثمان کے جنازہ کے انتظار کر رہے تھے اور آپ کے پاس عمر بن عثمان بھی موجود تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے اور ان کو کوئی لائے اور ان کو کوئی شخص لائ رہا تھا میرا گمان ہے کہ ان کو ابن عمر کی جگہ کی خبر دی گئی تو وہ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے میں ان دونوں کے درمیان تھا اتنے میں گھر سے رونے کی آواز آئی تو ابن عمر نے حضرت عمر سے فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر ان کو روکے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ نے اس کے متعلقن فرمایا یہود کو قید نہیں لگائی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم امیر المومن عمر بن خطاب کے ساتھ تھے جب سہراب ادا میں پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو ایک درخت کے سایہ میں اترتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور معلوم کرو وہ آدمی کون ہے میں گیا تو وہ حضرت سحیب تھے میں واپس آیا اور عرض کی جس شخص کو معلوم کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا وہ سحیب تھے آپ نے فرمایا ان کو حکم دو کہ وہ ہمارے ساتھ مل جائیں میں نے عرض کیا ان کے ساتھ ان کے اہل ہیں آپ نے فرمایا کہ اگرچہ اس کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں ان کو ہمارے ساتھ ملنے کا حکم دو جب ہم مدینہ پہنچے تو کچھ دیر ہی نہ لگی کہ حضرت عمر زخمی ہو گئے حضرت سحیب آئے اور ہائے بھائی ہائے بھائی کہنے لگے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کو نہیں جانتا تو نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے بعد گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے فرمایا عبداللہ مطلق نے فرمایا ہے مردہ کو عذاب دیا جاتا ہے حالانکہ حضرت عمر نے فرمایا بعض کے رونے کی وجہ سے ابن ابی ملکہ کہتے ہیں میں اٹھا اور حضرت عائشہ کی خضر میں حاضر ہو کر میں نے ابن عمر کی حدیث ان کو بیان کی تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں اللہ کی قسم رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا مردہ کو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا کافر پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب اور زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ ہی انسانیں اور رولانیں رولاتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ابو ایوب کہتے ہیں ابن ملکہ نے فرمایا مجھے قاسم قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ کو حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کا قول پہنچا تو فرمایا مجھے ایسے آدمیوں کی روایت بیان کرتے ہو جو نہ جھوٹے ہیں اور نہ تقزید کی جا سکتی ہے البتہ کبھی سننے میں غلطی ہو جاتی ہے اچھا یہ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے نا ٹھیک ہے میں آپ کو کتاب کا ورژن بھی بتا دیتا ہوں یہ میں نے کتاب میں بھی پڑھنی جہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بخاری کون سی کتاب ہے اس میں مردے کے رونے کے مطلق جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو وہ یہ ہے کہ کتاب میں اور اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے اور آپ کو وہ کلیر ہو جائے گی ایک سیکل سے بخاری ہے یہ میرے پاس اچھا جو میرے پاس بخاری ہے یہ ہے ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری ترجمہ و تشریح حضرت مولانا محمد دعود راز ٹھیک ہے یہ یہ ان کی قبلش ہے غالباً اہلِ حدیث ہندوانوں کی اچھا تو آپ نرا ایک کام کریں گے جنبکلی جمعیت اہلِ حدیث ہیں جی اس سکین مجھے جو نا اگر آپ پچھا سکتے ہیں تو یہاں سکائب پھری سکین اس کا بھیج دیں جی میں ایک منٹر آپ کو نا اس کا وہ والا باب دونڈ لوں تو میں آپ کو اس کا سکین بھی بھیج دیتا ہوں وہ کتاب میں جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ آپ کو نفاظ مل جائیں گے کہ ہمارے لئے قرآن کاتی ہے اس کی چھے لیا آپ گلدے ہیں تو میں اس نے پاپک دیکھ کے تو آپ کو نکال دیتا ہوں سکین مل جائیں گے تو میں نے وہ والا باب دونڈنا ہے جہاں پہ میت پہ رونے کے مطلب ہے سکین مل جائیں گے تو میں نے وہ پاپک ناصل دیں سکین مل جائیں گے یہ مردے سے رونے کے مطلق کتاب جنازوں کی ہوگی یا کتاب کونسی ہے کتاب جنازوں کی نہیں ہو سکتا ہے یہ بھی میں دیکھتا ہوں بھی کاب جنازوں کی نکلا ہے میں بھی آپ کو حدیث نکال کر دیکھتا ہوں جونے کی امانے کی سفر زین سے بھائی ہی друга موسیقی 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 میری بات سنیں نا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ایک ریفرنس کو سکین والا ہے نا یہ آپ کا میری طرف ادھار ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میں نے نوڈ ڈاؤن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو سکین بھہی دیتا ہوں اور فیس بک کو بھی لگا دوں نا اس سوالے سے کہ آپ نے اسے سکین بک مان گیا ٹھیک ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو شروع نہیں ہوئی ابھی تو دیکھیں شرائط ہے کر رہے ہیں میں تو وہ شرائط کی بات کر رہا ہوں کہ ہم آئندہ جب گفتگو کریں گے جسی موضوع پر پہ تو وہ پانچ پانچ منٹ والا معاملہ صحیح رہے گا جو جو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسا ہی کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم کسی ایک بک پہ میری جا ساکھ کو کسی ایک بک کو سٹیڈ کر لیں دیکھیں وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ ایک سیکنڈ زرہ ہول کریں ایک سیکنڈ دیکھیں دیکھیں وہ تو بہت بات کی بات ہے کہ اگر میرے اور آپ کے ترمیان ایک بات پہ فیصلہ ہی نہ ہو رہا ہو میں آپ کی بات کے ساتھ اگری نہ کر رہا ہوں تو پھر ہم کہیں کہ نہیں کتاب کے اوپر ہم بحث کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو جو میں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ہم اس بات پہ ریسرچ کر لیتے ہیں کہ آیا کیا ہمیں گلتی لگی ہے یا ہم ٹھیک ہیں یا جس طریقے سے پرانے انبیاء کو پرخ کے سچا مانا جاتا تھا کیا ہم نے اس طریقے میں کوئی غلطی کر لیا ابھی تو پہلے اس طریقے تو ایک دفعہ ڈیفائن کر لینا ہو سکتا ہماری بات میں ادھر ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اگری کر دیں یا ڈس اگری کریں تو یہ وہ ٹاپک تو پھر بات کہہ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے ابھی اثر ہے کہ ابھی ہم جو بفتگو کریں گے اس ٹاپک کو آپ دو لفظوں میں بیان کریں کیا بنے گا وہ ٹاپک ٹاپک یہ بنے گا کہ ہم نے ایک میار دیکھنا ہے کہ آیا وہ کیا میار تھا جس میار کے تحت پرانے انبیاء کو سچا مانا گیا تھا کیونکہ اتراز آپ کیونکہ اتراز آپ تو دیکھیں ہر نبی پہ ہو گیا پرانے انبیاء کو سچا مانا گیا تھا اور انکار بھی ہوا تھا انکا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب اگر ایک یہودی سے پوچھیں گے تو یہودی کہا کہ یہ صحیح غلطی کھا گئے ہوئے ہیں انہوں نے غلط شخص کو نبی مان لیا ہو گیا اگر یہودی حضرتیسہ کو سچا مانتے ہوں تو پھر تو وہ یہودی کے لائے وہ تو عیسائی ہو جائے نا نہیں مراد یہ ہے کہ ہمارے مبین آپ کے جو معاملہ ہے وہ صاحب کا انبیاء کا تو نہیں ہے ہمارے مبین جو دیکھیں میں تو مرزا صاحب کی شخصیت ہے میں نہیں نہیں مرزا صاحب کی شخصیت تو دیکھیں مرزا صاحب کی شخصیت تو تب آئے گی کہ جب ہم کہیں کہ بھی پرانی تمام چیزوں کا زالہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے یا تو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ پرانے جو نبیوں کا میار تھا جس کے تحت ان کو پرکھا جاتا تھا مرزا صاحب اس طریقے کے تحت بھی پرکھے گئے یا یہ فیصلہ ہوگا کہ جس طریقے پر پرانے انبیاء پرکھے گئے تھے مرزا صاحب بھی پرکھے گئے ہیں سمجھ رہے ہیں نا نہیں نہیں جب عدالت میں بھی آپ کو کیس پیش کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ فلان شخص کو فانسی ہو جانے چاہیے یہ میں آپ ایک عام قانون آپ کو بتا رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ جج ہمیشہ کوئی ان کو وکیل اشارہ دیتے ہیں پرانے کیسوں کی طرف جج پھر ان پرانے کیسوں کو دیکھ کے اپنی فائنڈنگ دیتے ہوتے ہیں اچھا میں نا آپ کا موضوع آپ کو تھوڑا سا سمجھا ہوں اگر آپ ایکریوں کو بتائیے گا موضوع یعنی ہمارا یوں بنتا ہے کہ نبی کو پرکھنے کا میار یعنی موضوع آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کو پرکھنے کا میار نہیں دیکھیں نبی پرکھنے کا میار اگر آپ اس کو موضوع کہیں گے تو وہ ہر شخص کا اپنا ہو سکتا اچھا ہی آپ کے نزدیک نبی کو پرکھنے کا میار ہو سکتا ہو رہو جس طرح آپ نے کہا اس دن کے لیے نبی کا کوستابی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے تو میرے نزدیک وہ میار نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرانے ان میں جو نبی ہیں ان کو دیکھا جائے کہ ان کو کیوں سچا مانا گیا ان کا کیا میار تھا ان کا کیا کردار تھا اچھا پرانے اگر آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر ایک مثال آپ کو دیکھیں یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ وہ کیوں ان کو سچا ہا گیا اور پھر آگے بعد چلے گی کیا سے آگے نہیں یہ تو دیکھیں ہم طریق سے ریفرنس لیں گے نا کہ جی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ساہل کاروں صاحب کل فرما رہے تھے کہ نی کسی نبی کو کی سچاہی کا میار اس کی پیش گوئی یا نہیں تھی صرف مرزہ صاحب کی اس نے ٹھیک ہے نا تو میں نے اس کو کہا تھا کہ جی کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا تھا کہ میرے موجزوں کو دیکھ کے میری سچائی نہ ماننا یا میری پیش گوئیوں کو دیکھ کے میری سچائی نہ نا ماننا یا کسی اور نبی نے بھی یہ بات کی تھی جو بات ہوتی ہے وہ ریفر ہو جاتی ہے تاریخ کی طرح ہمیں تاریخ دیکھنی پڑتی ہے حدیث دیکھنی پڑھیں گی قرآن دیکھنا پڑے گا اور اگر ہم نے کوئی پرانی کتاب دیکھنی ہے پرانی کتابوں میں چونکہ ہم سب مانتے ہیں قرآن نے بھی کہا ہے کہ ان میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے اگر تو ان کی کوئی چیز قرآن سے مطابقہ ترکھتی ہوگی جس طرح رسول اکریم حصولاً بھی کہا ہے کہ بن اسرائیل کی تم روایات لے سکتے ہو ٹھیک ہے بشرت ہے کہ وہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہو یہ تو ایک میار ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو وہ وہاں سے بھی ہم رینمائی لے لیں گے بشرت ہے کہ وہ کچھ چیز قرآن سے نہ ٹکرارہی ہو تو ہم کتابوں سے بھی قرآن مائی لے لیں گے ان میں ایک احلات اور واقعات لکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا تو جب ایک کیس ٹڈی ہمارے سامنے آجے گی کہاں جی یہ چیز ہے تو ہمارے لیے ایک بہت ایزی اور یہ گی چیز ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ نہیں یہ تو ان نبیوں میں یہ چیزیں کومن نہیں تھیں جو مرزا صاحب نے ایک بات کر دی ہے تو اس کے اوپر سیریسلی پھر ہم اس کو دیکھیں گے بھی اور اس کے اوپر پھر ہم ڈیبیٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے اور اگر وہ چیزیں مطابقت رکھتی جائیں گی تو پھر اور بات ہے اور اگر مفہوم میں مطابقت رکھتی ہوں گی کہ میری نظر میں رکھتی ہے اور آپ کی نظر میں نہیں رکھتی تو تو اس پر ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کیا خیال ہے نہیں سچا حمد صاحب اب اتنا معاملہ یہ ہے کہ مجھے یہ بھی سمجھ آ رہی کہ ہماری ڈیبیٹ کا انوان کیا ہوگا انوان تو پہلے پناہ ہے نا تھی دیکھیں گے آپ انوان تو ہمیشہ بعد میں بن جاتے ہوتے ہیں آپ ایک تحقیق تو شروع کریں ہو سکتا ہے تحقیق کے دوران آپ کو بہت زیادہ انوان ملے معاملہ یہ ہے کہ یہ ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے تیاری اگر کرنی ہے ڈیبیٹ کی تو کس موضوع پر کروں گا جی آپ نے ابھی تیاری کرنی ہے چھے میری تو کوئی تیاری نہیں تھی خیال چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ تیاری سے مرادی ہے کہ ابھی تو دیکھیں شرائط یہ آ رہا رہی ہے اس شرائط میں ہوں گی تو پاس میں حوالہ جاتھ جائیں گے انہوں چیزوں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے لیے کتنا مواد میرے سینے میں ہے کیا خیال ہے تو وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا انوان اس طرح رکھ لیں تاریخ امبیار ان کے کردار جی یہ زبادہ تاریخ امبیار ان کے کردار اور ان کے کردار یہ دیکھیں دیکھیں ایک چیز سمجھائیے نا تو اب جو نا ہم اس پر گفتگو کریں گے اب یہ تو ہو گیا انوان اور ڈبیٹ کا آغاز کب کرنا ہے جی ڈبیٹ کا آغاز ہم کب کریں دیکھیں جی میں جو ہوں کروبر ہی آدمی ہوں میرے پاس جو نورملی ٹائم ہوتا ہے وہ سیچڈے اور سندے کا ہوتا ہے باقی دنوں میں یہ ہے کہ میں آفیس جاتا ہوں اور آپ سے آج کل میں ناؤ گھنٹے پیچھے ہوں لیکن کل مارا ٹائم چینگ ہو جائے گا تو پھر ہم آپ سے ڈس گھنٹے پیچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ میں جب گھر آتا ہوں کیونکہ ہماری روڈز پہ آفیس ٹائم کے بعد راشت بھی بہت ہوتا ہے تو میں تقریبا ہمارے کینیڈین ٹائم کے مطابق سات بجے گھر پہنچتا ہوں اور اس میں اگر آپ دس آئیڈ کریں سات اور دس تارہ آپ کے صبح پانچ بجے ہوں ٹھیک ہے اچھا تو تو بات بات کر لیں اگر آپ بیک ڈیز کی بات کریں گے تو میں آپ کو مطلب سات بجے گھر پہنچوں کھانا کھانا کھا کے فارغ ہو کے سارے سات بات جنگے سارے سات سے لے کے میں آپ کو دس بجے سارے دس تک کا ٹائم دے سکتا ہوں اس کے بعد میں پھر سو جاتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ویک ڈیز میں آپ نے ٹائم لینا تو میں تقریبا آپ کو ڈھائی تین گھنٹے کا دے سکتا ہوں اور اگر آپ نے ویک ڈیز کے علاوہ کا ٹائم رکھنا ویکنڈ کا تو ان دنوں میں میں دو دن میری چھوٹی گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسا ہے کہ میرے پاس بھی جو ٹائم ہے نا وہ اتوار کا ہوتا ہے چھوٹی ہوتی ہے تو اتوار والے دن تو جو نا میں ٹائم دے سکتا ہوں بسوٹے دیگر جو نا وہ کبھی کبھی ٹائم مل جاتا ہے دوپہر میں تو میں گھنٹہ ڈیٹھ دو بیٹھ جاتا ہوں کبھی رات میں بھی کوئی گھنٹہ بیٹھ لیا تو یہ جو نا ٹائم سمجھنے کہ اگر مل جائے تو میں بیٹھتا ہوں بسوٹے دیگر نہیں تو اگر اتوار کو کر لیا جائے جو جی آپ اتوار کا کر لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اتوار کو ہم پاکستانی ٹائم سے مطابق کیا بنائیں گے پاکستانی اگر آپ میری صبح لیتے ہیں ہم رات تو اگر میں صبح دس بجے اٹھوں تو دس اور دس لی صاحب کے پاکستان میں تقریباً آٹھ بج گئے ہوں گے رات کے رات ایسا ہے کہ اتوار والے دل جو ہے نا میں مغرب سے لے کر رات دس میں تک یا نو میں تک تو بیدی ہو تھا ہوں اگر نو بجے کے بعد کر لیا جائے دیکھیں میں اس کے بعد خری ہوں آپ کی رات لیٹ ہوتی جائے گی میرا دینی ہوگا اس لئے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انلیس رنٹل مجھے کوئی ضروری کام پاڑ جائے گا تو میں آپ کو ریکویسٹ کر لوں گا یا میسک بھیج دوں گا اگر میں گھر پر فارغ ہوتا ہوں نو بجے رات کے بتر ہے جی جی ٹھیک ہے جی لیٹر ہے تو کل پھری توہار ہے تو کل سے آغاز کرتی ہیں جی جی ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ایک حدیث میری طرف ہے میں یہ نکال کے آپ کو نا آج ٹھیک ہے ضرور پہجتا ہوں اس کو بلکہ میں لگا دوں گا فیس بک پہ اور ایک کام کر لیتا ہوں میں ایک گروپ میں آج بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں صرف آپ کے اور میرے کمنٹ ہو سکیں گے باقی اس میں کمنٹ اگر کسی کا آیا بھی تو وہ ڈلیٹ ہو جائے گا وہ سب کے لیے اس میں یہ ہوگی کہ وہ آ کے ادھر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اگر انہوں کو کمنٹ کرنی ہوگی تو وہ الہدہ پوسٹ پہ کریں گے جو ہماری ایک پوسٹ اس ٹوپک کے ساب سے بندے گی اور ہم ایک دوسرے کو جو بھی ہم نے صدود دینا ہوگا ادھر بھی لگا دیا کریں گے تو وہ ایک پوسٹ پہ ہوگی کاملز گم اس کے اوپر کوئی اور کمنٹ نہیں کر سکے بہتر ہے بہت خوب ہے ٹھیک ہے نا میں ابھی یہاں جو ہے نا میں تو اپنے چونکے میرا ایک بروس کر رہا ہے تو عزینی مناظرہ کو میں تو اس میں ڈالا کروں گا لیکن آپ ہوں گا ماظرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات کروں کہ آپ کے کادیانی مناظرہ میں مطلب آپ کو ڈگریڈ نہیں کر رہا آپ کو اپنا طریقہ کیا کر رہا ہے میں ایک لڑکی ہے پاکستان سے میں جگہ کا نام نہیں لوں گا میری بہم بھی بنی ہے اور احمدی بھی بنی ہے وہ آخری میں نے ان کو بھی ایک نظارہ تھا وہ کادیانی مناظرہ گروپ کا قرآن ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جب کوئی علمی بات ہو رہی ہے تو ایک طرح کس طرح سے غلط گروچ پھر چلتی ہے اور یہ لوگ اس پہ آپ کی پوسٹن بھی میں نے ان کو کہیں دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ ان کے ایڈمن ان کو روک رہے ہیں لیکن یہ لوگ کسی کے کہنے میں نہیں ہیں ان کا کوئی ڈاوڈے رہا نہیں ہے میں نے مطلب اس طرح سے ان کو ایک مثال سمجھائی ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ ادھر میں اس لیے نہیں آتا ہے کہ ادھر تو آپ کی کہنے میں کوئی نہیں ہے میرے گروپ میں یہ ہے کہ میں جس کو ایک دفعہ وارڈنگ دیتا ہوں وہ چائم بھی بھی ہو تو وہ میری خلاف فرزی کرتا ہے تو میں اٹھا کے اس کو نہیں باہر پہنچ سکتا یہ ایک بسک فرق ہے جس وئے اسے میں اس گروپ میں استناب کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے سکرائب کر اکھلے ہیں تو یہ بہتر رہے گا ہمارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جسے کو اگر آپ کو کہا رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ میں ادھر آکے کمنٹنگ کروں ٹھیک ہے وہ آپ کے ساحل صاحب سے ایک دن نکالا تھا میں نے کہا لے ٹھیک ہے یہ امرے اوپر اطراز نہیں آئے گا کہ میں بھاگا ہوں لیکن یہ ہے کہ کیونکہ طوفان باتمیزی زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے میں ادھر کمنٹ کیونکہ مجھے بھی کو سا آجاتا ہے اور وہ ایک چیز میرے خلاف جاتی ہے کہ میں اس کو مطلب کیوں ایسے ساکھ پاتا رہوں میری وہ فطرت کے خلاف چلی جاتی ہے اس لیے میں اس طرح بھی کرتا ہوں ایسے ٹھیک ہے جی ابھی ہم ایک دوسرے سے اجازت چاہیں گے اور کند پھر نو ساڑھے نو کے درمیان کر کے مل دیں گے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ سچاہم جی صاحب کوئی جو انا آپ کے مدار کے خلاف کی بات ہوئی ہو تو میں اس کی مابلہ ابھی تک تو نہیں ہے کر ہوگی تو میں آپ کو کہہ دوں گا اور جو ہوئی تھی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا یہ بہت شکریہ جی اللہ حافظ ٹھیک ہے جزاک اللہ جی اللہ حافظ